بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میراج کا بیان چل رہا ہے ستائیس رجب المرجب پیر کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جانے لگے تو آپ کی سواری کے لیے برراک پیش کیا گیا برراک پر نبی پاک علیہ السلام نے جب سوار ہونے کا ارادہ کیا تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کے حبیب جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ مجھ پر سوار ہوں گے میری ایسی قسمت تو برراک خوشی کے ساتھ اچھلنے لگا یہ منظر دیکھ کر سید الملائکہ سارے فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام نے اپنا مبارکات اس کی گردن پر رکھا جہاں اس کے بال تھے فرمایا اے برراک تمہیں حیاء نہیں آتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والی ہستی تم پر کبھی سوار نہیں ہوئی یہ سن کر برراک کو ہیا آئی اور اسے پسینہ آنے لگ گیا اور اس نے اچھل کود بن کر دیا اور بالکل پرسکون ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برراک پر سوار ہوئے اور بڑی شان کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اس نورانی سفر میں حضرت جبیل امین علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے راستے میں تین جگہ پر جبیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ نیچے اترئے اور نماز پڑھئے وہ تین جگہ کون سی تھی بڑی شان والی جگہ ہیں ایک جگہ پر عرض کی حضور آپ یہاں پر نزول فرمائیں یہاں نماز پڑھیں پہلی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی وہ جگہ عاشقان رسول کا مرکز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ المنورہ تھا حضرت جبیل علیہ السلام نے فرمایا آقا اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور دوسری جس جگہ پر حضرت جبیل امین نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ یہاں بھی نماز پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے اور نماز پڑھی جناب جبیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور ابھی آپ نے جس جگہ پر نماز پڑھی یہ جگہ تور سینہ ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا باتیں کی تھی پھر جب کچھ آگے بڑھے تو تیسری جگہ پر حضرت جبیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ یہاں بھی نزول فرمائے اور نماز پڑھے حضرت جبیل عرض کرتے ہیں آقا یہ تیسری جگہ بیت اللحم ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو برکتوں والی جگہ ہوتی ہیں وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے مدینہ پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکات نفل پڑھے پھر دو نفل مقام تور سینہ پر جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہوئے تیسری اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اللہ والوں کے ساتھ جس جگہ کو نسبت ہو جاتی ہے جہاں اللہ کے مقرب بندے درس دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں وہ جگہ برکتوں والی ہوتی ہے وہاں برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے برکتیں لیتے ہیں اور سب کو تقسیم کرتے ہیں وہ تین جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی آپ نے برکت لی نہیں بلکہ برکت دی ہے کیونکہ جس کو جو ملا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا یہ جو سفر ہے اس میں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے مشاہدات ہیں بہت کچھ دیکھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے فلسطین جا رہے تھے بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑی عورت کو دیکھا جبیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے ارز کی میرے آقا آپ آگے چلئے پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھتے گئے تو کسی نے پکارا حلمہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے تو جبیل علیہ السلام نے ارز کیا آقا آپ آگے چلئے پیارے آقا علیہ السلام رکے نہیں آگے بڑھتے رہے تو آگے ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشر اے اول آپ پر سلام ہو اے آخر آپ پر سلامتی ہو اے حاشر آپ پر سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم جبیل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا انہیں جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے سلام کا جواب دیا اب حضرت جبیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ آقا سب سے پہلے جو بوڑی عورت راستے پر کھڑی تھی وہ دنیا ہے اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنی اس بوڑی کی عمر رہ گئی ہے اور شیطان چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے سبحان اللہ نبی بھی میرے نبی پر سلام بھیجتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی خوب خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں